اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو میری چینل میں میں آپ کی نزبان فروبتول امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تم بڑے ہو کہہ کر بڑے بہن بھائیوں کو چھوٹوں سے دون نہ کریں جب بھی تعلق پہ بات کی جاتی ہے تو بہت قریب ہونے کے باوجود اس اہم تعلق کے جذباتی اور نفسیاتی پہلو پہ بہت کم بات کی جاتی ہے والدین اور اولاد کے تعلق کی طرح اس تعلق کو بھی حقیقی بنیادوں پر دیکھنے کے بجائے اسے غیر حقیقی پیمانے بنا لی گئے ہیں جو بہن بھائیوں کے آپس کی رشتے کو مضبوط بنانے کے بجائے مزید الجھاؤ کا شکار کر دیتے ہیں مثلا بھائی بہنوں کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہن بھائی کا ہر کام کرنے کے لیے دوڑی دوڑی جاتی ہے جبکہ حقیقت میں ان روائیوں کا تعلق مکمل طور پر تربیت سے ہے جب تک یہ روائییں سکھائیں نہ جائیں تب تک ایسی باتیں بہن اور بھائی کے درمیان میں ناغوار ذمہ داری بن کے رہ جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر میں جو بات ہوتی ہے ایک بیٹے کو لے کر بیٹی کو لے کر وہاں اکثر معاملہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں بیٹا یہ ہے وہ کرے گا بیٹا باہر بھی جا سکتا ہے مگر ایک بیٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو لڑکی والے کام کرو گی اب وہ ازادی جو بھائی کو میسر بہن کو نہیں اور جو توجہ بہن کو ملتی ہو کیونکہ وہ پریشان ہونے پہ اور تکلیف میں رو سکتی ہے یہ اجازت بھائی کو نہیں دی جاتی یہ وہ عمومی معاشرتی رویے ہیں جو مشرقی معاشروں میں ہر دوسرے گھر میں نظر آتے ہیں مگر کچھ رویے اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں مگر وہ بھی غیر متوازن سمجھنے جانے چاہیے جب گھر کے لڑکوں کو نہ توجہ دی جاتی ہوئے نہ محبت دیں احساس سے آری ہونا ان کی فطرہ سمجھا جاتا ہے گھر کے لڑکیوں کو زیادہ محبت دی جاتی ہے کہ یہ توجہ سے پڑتی ہیں خیال کرتی ہیں سینسٹیو ہیں کچھ گھرانوں میں بچپن سے ہی گھر کی لڑکیوں کو غیر ضروری پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اگلے گھر جائے گی سسرال میں پتہ نہیں کیسا محل ہوگا تو ان کو محبت اتنی جی جاتی ہے کہ وہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں بھائی ہمیشہ توجہ کی کمی کا شکار رہتے ہیں ساتھ ہی ان پر کمانے اور خود کو ہمیشہ جذبات سے آری ظاہر کرنے کا بوجھ ہوتا ہے یاد رکھیں یہ دوسرا بوجھ پہلے بوجھ سے کہیں زیادہ ہے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے کہ آپ نے خود اسے جذبات کا اظہار کرنے سے روکا ہے کیونکہ مرد ایسا نہیں کرتے اور پھر شکایت بھی کہ وہ دوسروں کا احساس کیوں نہیں کرتا دوسرے کے احساس کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل تربیت کی ضرورت ہوتی جس میں پہلا قدم اس فرق کے لیے جذبات کا احساس کرنا اور اہمیت دینا ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں لڑکے سارا دن باہر رہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کہاں تھے بلکہ گھر کے محل سے سیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا پوچھا تو یہ مردانگی پہ خرف سمجھا جاتا ہے وہی گھر جہاں بہن کو اجازت لے کر باہر جاتے ہوئے ہزار دکتوں کا سامنا ہے لڑکا باہر کہاں تھا کیا کر رہا ہے یہ رویہ ہر اعتبار سے گھر کے لڑکے کو باتجریج گھر والوں سے جذباتی طور پر دور کر دیتا ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی سیکھ رہا ہے کہ اگر وہ کسی کے سامنے آیا اور کسی نے سوال کیا تو وہ کسی کا جواب دا نہیں ہے جبکہ لڑکی کے لیے رویہ بلکل الگ ہے اس سے سکھایا جاتا ہے کہ اسے ہر کام دوسروں کی اجازت سے کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کی خوشی کے لیے کرنا ہوتا ہے اگر والدین نے اجازت دے بھی دی تو اسے اس اجازت کا استعمال نہیں کرنا صرف احسان سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بچپن کی ٹریننگ آخر کار شادی کے فیصلے پر کام آتی ہے یہاں آ کر وہ لڑکا لڑکی جو اب تک بہن بھائی کہ بنیاد پر ایک مسلسل سنفی جنگ لڑائیں نئے رشتے میں بند کر ایک الگ طرح کی جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں تو بات یہاں آتی ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ہی ایک ہی گھر کے ہیں دونوں ہی مواب کی خوشی کا باعث بنتے ہیں یہ کہنا کہ یہ لڑکا رو نہیں سکتا لڑکی گھر کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتی جو لڑکا کر سکتا ہے تو یہ باتیں گھر میں خاندانوں میں والدین بیٹا بیٹی کے ذہن میں ڈال تو دیتے ہیں مگر وہ احساس جو اس وقت بیٹے کو ہوتا ہے کہ گھر میں بہن ہو تو اس کی اہمیت ہے میں باہر جاؤں تو گھر سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور ایک بیٹی کے سامنے یہ بولنا کہ بیٹا تو بہادر ہے بیٹا سہارا ہے بیٹا ساتھ دے گا تم اپنے سسرال کی ہو وہ سب باتیں ایک لڑکی سن تو لیتی ہے مگر اس کے دل پر نقش کر جاتی ہیں جو سسرال جانے کے بعد بھی اس کو یاد رہتی ہے حد یہ کہ اس کو یہ احساس میں مبتلا رکھتی ہے کہ اگر بھائی میرا اہم ہے تو اس کی آنے والی بیوی بھی اتنی ہی اہم ہوگی میری کوئی اہمیتی نہیں ہے تو بات یہاں پر آتی ہے کہ جو احساس بچوں میں پیدا ہوتا ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو یہاں پر ہمارے والدین غلطی کر جاتے ہیں اسی لیے بچوں کے ساتھ ماں باپ کو عدل اختیار کرنا چاہیے اور جیسا بیٹا ہے جیسے بیٹے کی عزت ہے اسی طریقے سے بیٹی کی بھی عزت ہے جیسا بیٹا سہارا ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی سہارا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری تمام بیٹس آپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی